آپ سب پر سلامتی ہوں میں یاسر رشیدوں اور آپ میرا بی لاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین موجودہ منظرنامے میں خبریں جو منظر عام کے اوپر آرہی ہیں وہ خبریں یہ ہیں کہ خیبر پختونخواہ کے حوالے سے حکمت عملی تیپ آئی جا چکی ہے ابتدائی طور پر جو نام اسد کیسر صاحب کے بھائی کا آرہا تھا خیبر پختونخواہ کے لیے وزیراعلا کے طور پر وہ نام اب مائنس ہو چکا ہے اور ان کی جگہ علی امین گھنڈاپور صاحب جن کے لیے پسلے تین دن سے ایک کمپین چل رہی تھی کلی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے ان کا نام دے دیا گیا ہے کہ یہ خبر پختونخواہ کے اگلے وزیراعلا ہوں گے اور یہ بانی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے آج جو وقلہ کے ساتھ ملاقات تھی اس میں یہ نام دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کلی طور پر وفاق میں حکومت بنانی ہے تو وفاق میں حکومت بنانے کے لیے ابھی بھی ان کی تگدو جاری ہے وہ باتیں جو کہیں جا رہی تھی جس کے بارے میں بعد میں تردید آئی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ آگے مل کے بڑھنا چاہتی ہے تو پہلے تو اس کی تردید آئی اب اس کے بارے میں حقائق یہ منظر عام پہ آ رہے ہیں کہ بریسٹر گوہر اس کے علاوہ علیہ مین گھنڈاپور اور اس کے علاوہ اسد کیسر صاحب جو ہیں یہ مل کے جماعت اسلامی پاکستان کے ساتھ روابط میں رہیں گے اور آگے مل کے چلنے کی حکمت عملی ترتیب دی جائے گی کہ جماعت اسلامی جہاں پہ کراچی کے اندر سر اپا احتجاج ہے کہ ہمیں ہماری نشستیں نہیں دی گئیں ہم سے نشستیں چھینی گئیں ہیں اور انہوں نے اسے چیلنج بھی کیا ہے لیکن موجودہ صورتحال میں اگر دیکھا جائے تین نشستیں ایسی ہیں جس میں نے 130 ہے میاں نواز شریف صاحب والا حلقہ اور اس کے بعد اینے 253 اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ صورتحال ابھی کلیر رہی ہے یہ بلوچستان کا ہے انہوں نے ہرتال کی کال دی ہوئی ہے شہر کے اندر اور شہر میں آج ہرتال دکھائی دے رہی ہے اور اس کے علاوہ اینے 252 ہے لورالائی کا جہاں پہ انہوں نے ایک ریلی نکالی ہے آزاد امیدوار کے کارکنان نے کہ ہمیں ہروایا گیا ہے پارم 45 کے مطابق نتائج ہمیں فراہم نہیں کیے گئے اس کے علاوہ نے 130، آن چادری اور سلمان اکرم راجہ والا، ریحانہ ڈار اور آصف خاجہ صاحب والا حلقہ اس کی درخواستیں نمٹائی گئی ہیں ہائی کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے پہلے کہا گیا کہ سٹے دیا جائے حتمی طور پر نتائج نہ جاری کیے جائیں ادھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی پلی رکھی گئی تھی اس میں بھی حتمی نتائج جاری نہ کرنے کے درخواست کی گئی تھی لیکن چیف جسس آمیر فاروق کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو حتمی نتائج کے اجرا سے روکا نہیں جا سکتا نوٹفکیشن کے اجرا سے نہیں روک سکتے ہم انہیں نوٹس کر دیتے ہیں نوٹس کرنے کے بعد ان کا جو جواب آئے گا پھر دیکھا جائے گا ابھی تک کسی ایک نشست کے اوپر بھی یہ صورتحال دیکھنے کو نہیں مل رہی کہ عدالت کی طرف سے اس پہ کوئی فیصلہ ہو رہا ہے بادیوں نظر میں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ عدالت اس معاملے کے اوپر ابھی کوئی رد عمل نہیں دینا چاہتی ابھی کوئی فیصلہ نہیں دینا چاہتی اور عدالت کے سمجھتی ہے کہ وہ متعلقہ فارم سے پہلے رجوع کریں یعنی نچلے فارم میں جو بات ہو اس کے بعد وہ عدالت سے رجوع کریں یعنی آپ الیکشن کمیشن کے پاس واپس جائیں اپلیکٹ فریبینل کے اندر اپنی ترخواست دیں اس کو دیکھا جائے وہاں پہ اگر ری کاؤنٹنگ ہونی ہے ری کاؤنٹنگ کی جائے فارم 45 کے مطابق جو نتائج ہے وہ دیکھے جائیں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے جو جیت ہے وہ ریحانہ ڈار صاحبہ کی ہو چکی ہوئی ہے پوسٹل بیلٹ والی ری کاؤنٹنگ والے جہاں پہ معاملات ہیں اور جہاں پہ وہ گیپ کلیر ہونے والا معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا کہا گیا ہے اب یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں جائے گا لیکن یہ اتنا طول پکڑ جائے گا کہ اس دوران حکومت سازی کے لیے جو نمبر گیم پورا ہونا ہے وہ ہو جائے گا لیکن نمبر گیم پورا ہونے میں بھی باتیں ابھی ابحام کے شکار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ملاقات کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے اس کے بعد سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے اندر انہوں نے اپنے تمام عراقین کے سامنے وہ مسفدہ رکھا ہے جس کے مطابق فارمولہ تھا میں نے تین دن پہلے ہی خبر دی تھی کہ دھائی دھائی سال دونوں حکومت کرنا چاہتے ہیں لیکن کل کی جو خبریں ہیں چلیں انہی پہ مان لیتے ہیں کہ تین اور دو سال والا فارمولہ ہے تو تین اور دو سال کے فارمولے کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے عراقین جو ہیں وہ مطمئن دکھائی نہیں دے رہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی حکومت کرنے سے بہتر ہے ہم اپوزیشن بینچز پر بیٹھ کے بطور اپوزیشن لیڈر بلاول بھٹو زرداری اپنی ذمہ داری ادا کریں تو ہم ایک مضبوط سیاسی حریف کے طور پر اُبھر سکتے ہیں بسورت دیگر ہم اگر حکومت کے اندر بیٹھیں گے تو پی ڈی ایم جو حکومت تھی اسی طرح کے نتائج ہمیں برداشت کرنا پڑیں گے اور وہ نشستیں جو ہماری نکل سکتی تھی ہماری مربوط کمپین کے تناظر میں جو پاکستان مسلم لیگ میں ان سے ہماری مضبوط تھی اس کے تناظر میں جو ہماری سیٹیں نکل سکتی تھی جیسے بڑے بڑے نام جو ہے ہمارے ہارگائے کمرزمان کائرہ صاحب چودری منظور صاحب اس طرح کے نام بھی جو مائنس ہو گئے ہیں تو یہ سیٹیں ہمارے ہاتھ سے نہ نکلتی اگر پی ڈی ایم حکومت کا حمیصہ نہ بنتے تو اس وجہ سے وہی اب سمجھتے ہیں کہ ابھی مستقبل کی بھی اگر سیاست کرنی ہے اگر یہ پانچ سال ہی صرف نہیں رہنے کیونکہ عوام کے اندر ابھی جو تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے ابھی جو نیا ٹرنٹ سیٹ ہوا ہے ابھی جو نئی ہوا چلی ہے اس کے تناظر میں اگلی سیاست کے لیے ہمیں کچھ خود کو تبدیل کرنا ہے ضروری نہیں ہے کہ صرف حکومت کے اندر بیٹھ کے ہی ہم کوئی فیصلہ سازی میں شامل ہو سکتے ہیں ہم بطور اپوزیشن بھی کردار ادا کر سکتے ہیں لیکن بطور اپوزیشن لیڈر کردار ادا کرنے لیے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو پریشانی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ نشستیں ازاد عراقین کی ہیں اور پیپلز پارٹی یہ بھی سمجھتی ہے کہ ازاد عراقین کو ساتھ ملا لینا چاہیے لیکن وہ ازاد امیدوار جو سرے سے ازاد ہیں خرشید شاہ صاحب نے کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار نہیں بلکہ دوسرے امیدواروں کو پیپلز پارٹی میں شمولیت کی دعوت دیتے ہیں یعنی انہیں یہ بھی سمجھ میں آ چکا ہے کہ ایک آزاد امیدوار جو وسیم قادر جو پی ٹی آئے کے حمایت یافتہ تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے پی ایم ایل این میں تو اس کا سیٹ بیک بھی پی ایم ایل این کو دیکھنا پڑے گا ریٹیلیشن دیکھنا پڑے گی اور پی ایم ایل این جو ماضی میں یہ کہا کرتی تھی بقول مریم نواز صاحبہ کہ لوٹے جو ہوتے ہیں لوٹوں کی جو جگہ ہے وہ کونسی ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے بتایا ہوا تھا اب اسی کے تناظر میں جب پاکستان مسلم لیگ نون میں وہ جائیں گے تو وہ نیرٹیف جو ان کے بارے میں جو اپنی وفاداریاں تبدیل کر دیتے تھے پاکستان مسلم لیگ نون نے رکھا ہوا تھا یعنی ماضی قریب کے اندر ہی جب بات ہو رہی تھی گجرہ والا کی جب ٹکٹس تقسیم کرنے تھے پاکستان مسلم لیگ نون نے تو سامنے بیٹھے ہوئے تھے انساری صاحب اشرف انساری جن کا تعلق گجرہ والا سے تھا جو پی ایم ایل این میں تھے لیکن پھر صوبائی اسمبلی کے وہ میمبر تھے پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہو گئے انہوں نے پارٹی تو نہیں چھوڑی لیکن انہوں نے ان کی طرف روجو کر لیا اور باغی گروپ کے اندر وہ شامل ہو گئے پھر وہ واپس پاکستان مسلم لیگ نون میں آئے جب ٹکٹ دینے کی بات آئی تو میاں صاحب نے ان کو یہ کہہ دیا کہ آپ نے تو اپنی وفاداری تبدیل کر لی تھی ہم آپ کو واپس نہیں لیں گے تو اس زمن کے اندر اشرف انساری صاحب بولنا چاہتے تھے تو میاں صاحب نے کہا باہر نکال دیں تو گارڈز نے پکڑ کے باہر نکالا تھا اب جب لوگ آپ کی طرف رجوع کرنا چاہتے تھے تب آپ کو یہ لگا کہ یہ اب ہلکا کینڈیٹ ہے اس کو ہلکے میں سے ووٹ نہیں ملیں گے تو اس زمن میں آپ نے نیرٹیو یہ بنایا کہ جو لوگ وفاداریاں تبدیل کر چکے تھے ہم انہیں پارٹی میں واپس نہیں لیں گے راجہ ریاض صاحب کو اس لیے لے لیا کہ بھائی ہم سے وفاداری تو تبدیل نہیں نہ کی یہ تو ہماری پارٹی میں آنا چاہتے ہیں یہ پہلے ہماری پارٹی میں نہیں رہے تو ان کو لے لیا اس وقت یہ سمجھ نہیں آئی کہ کسی اور پارٹی سے تو وفاداری تبدیل کی ہوئی ہے اب موجودہ صورتحال میں وہ جو پہلے وفاداری تبدیل کر چکے تھے پی ٹی آئے میں چلے گئے وسیم قادر صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کا کبھی حصہ ہوتے تھے عثمان بزدار صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے شمولیت اختیار کی پی ٹی آئے کے اندر اب وہ واپس پاکستان مسلم لیگ نون میں آئے ہیں تو اب ان کا خیر مقدم کر لیا گیا اس لیے کہ وہ جیتا ہوا کینیڈیٹ تھا اب اس کا سیٹ بیک پاکستان مسلم لیگ نون کو بھگتنا پڑا جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر اسی طریقے سے ہم نے دوسرے لوگ بھی لیے تو ہماری رہی سے ہی جو سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اس وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد امیدواروں کو خریدنے کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہیے یہ ایک الگ معاملہ کہ سندھ ہائی کو سندھ ہاؤس کے اندر کس نے پیسوں کی بندر بانٹ کی تھی اور کس نے امیدوار خریدے تھے لیکن اب کی بار چلیں چلتی سیاست کے اندر بدلتے حالات کے اندر عوام کی رائے کے اندر اور عوام کی بدلتے موڈ میں اگر پولٹیکل جماعتیں یہ سمجھ جا شروع ہو چکی ہیں کہ عوام اس طریقے سے رییکٹ کرتے ہیں اور عوام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہمیں اس طریقے سے رییکٹ کرنا ہے اگر وہ اس زمن میں کوئی فیصلے کرنے چاہ رہے ہیں تو خوشائند بات ہے کر لیں ہمیں تو خوشائند بات تب ہی لگ رہی تھی جب پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے اگینس کمپین چلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ چاتھی بار کوئی وزیراعظم بننے چلا ہے تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی صحیح لائن کے اوپر آگئی ہے لیکن پھر آکے آپ کو میاں صاحب کے ساتھ بغلگیر ہونا پڑا حکومت سازی میں لیکن سی سی اب ماننے کو تیار نہیں ہے تین سربراہ جو مصطافی ہوئے ہیں ان کے بارے میں صرف اتنی رائے دوں گا جو یہ سمجھتے تھے کہ سیاست ہمی سے ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم جدر کو ہوں گے ہوا ادھر کی ہوگی جو یہ سمجھتے تھے کہ حکومت سازی میں ہم نے کردار ادا کیا تھا جن کا یہ بھی ماننا تھا کہ پی ٹی آئے کا خیبر پختونخواہ کے اندر سے خاتمہ ہو چکی دفن ہو چکی اور میں یہ چاہتا تھا سبھی میرے مخالف آئیں وہ پرویز خٹک صاحب بھی سیاست سے کچھ دیر کے لیے بریک لے چکے ہیں جہانگیر خان ترین صاحب جو یہ کہتے تھے کہ میں نے یہ حکومت بنوائی تھی اور میں ان لوگوں کو لے کے آیا تھا اور میرے نام کے اوپر یہ لوگ آئے تھے تو اب موجودہ صورتحال کے اندر وہ الیکٹیبلز کی سیاست مردہ ہو چکی ہے اب مستقبل قریب میں پاکستان کے اندر بہتری یہ کیے ہوگی یہ حکومت جس طریقے سے بھی بنے ابھی وفاق کا منظر نامہ کسی کے لیے کچھ کلیر نہیں ہے سب مل کے چلنے کی باتیں کر رہے ہیں لیکن مل کے چلا کس حد تک جا سکتا ہے باتیں کل سے چل رہی تھی جی بانی پی ٹی آئے جو ہیں وہ بنی گالا منتقل ہو رہے ہیں آج انہوں نے یہ پیغام بھیجوایا ہے کہ میں بنی گالا منتقل نہیں ہو رہا بشرا بی بی بھی اڈیالا جیل میں آئیں گی میں وہاں پہ نہیں جاؤں گا تو اب وہ لوگ جو حکومت بنانا چاہ رہے ہیں ان کی حکومت بن نہیں پا رہی اور جو نہیں بنانا چاہ رہے ہیں نمبر گیم میں وہ اوپر دکھائی دے رہے ہیں آنے والے دنوں میں یہ حکومت جس کی بھی بنے جس طریقے سے بھی بنے لیکن پاکستان میں ایک تبدیلی یہ آ چکی ہے جو مصبت تبدیلی ہے کہ مستقبل کے اندر یہ الیکٹبلز کے ریٹ نہیں لگیں گے یہ الیکٹبلز کی سیاست مردہ ہو چکی ہے ان کی خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی اور یہ مستقبل کے اندر عوام کے منڈیٹ کو نہیں بیٹھ سکیں گے یہ ایک پاکستان میں پازیٹیو چینج آیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر لگتا ہے کہ پاکستان بہتری کی طرف گامزن ہوگا اس امید کے ساتھ کہ جو حکومت بھی بنے پاکستان کی بہتری کے لیے فیصلہ کرے عوامی منڈیٹ کے مطابق بنے اور عوام کے لیے کوئی فیصلہ ہو سکے مجھے دیجئے اجازت اللہ نیمان